موسکر آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم ای نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ کنی کا تو چلی شروعات کرتے ہیں کچھ اہم خبروں کے ساتھ کسان زلہ مکھیالے میں گھز گئے دراصل لکھینپور کھری کی کھٹا کے بعد سینٹ کسان موچا نے آوہان کیا تھا کہ آج پورے دیش کی زلہ مکھیالے پر پردرشن کیا جائے گا اسی کو لے کر بھارتی کسان یونین سے جڑے کافی سنکھیا میں لوگ زلہ مکھیالے پہنچے زلہ مکھیالے کے گیٹ پر ڈبل بیریگیٹنگ بھی ہوئی تھی پولس اور پی ایسی کے لوگ موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھارتی کسان یونین کے لوگ زلہ مکھیالے کے اندر گھس گئے حالانکہ زلہ مکھیالے جہاں ادھکاری بیٹھتے ہیں وہاں لوہے کا گیٹ بند کر کے بھاری سنکھیا میں پولس موجود تھی وہیں پر بھارتی کسان یونین کے لوگوں نے پردرشن کیا اور اپنے مانگ رکھی بھارتی کسان یونین کے مطابق مرتک کسان کو معافضہ دیا جائے کینڈر گرہ راجے منتری کو برخص کیا جائے ساتھی جنہوں نے کسان کی ہتیا کی ہے انہیں جیل بھیج دیا جائے ماملہ جو کسان کی ہتیا کریں ہتیا کو پہلے جیل بھیجو پھر ان کو معافضہ دو اور یہ منتری کو برخص کرو اس منتری کو برخص کرو ان کو معافضہ دو اور اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ کو جیل بھیجو یہ لوگ تلترہ اس دیل سے میں گنڈے نہیں چلے گی یہ ہمیں سے تک کیوں نہیں آئے ہیں یہ گیاپن تک لینے میں پولیس کو یہاں لگاتے ہیں شڑکوں پہ آل روک رہے ہیں کسان کو کیا گھنڈے یہ بھئی کسان ہے دیش کا کسان ہے دیش میں رہ رہا ہے جا پندیرہ تو جب تک یہ آگلے آہ دیش میں ہمارا دھرنا جاری رہے گا جیسے ہمیں خبر آئی بھی تب دھرنا سماپ ہوگا یہ پترکار مر جاؤں کسان مر جاؤں مجدور مر جاؤں ان کے ان کے کیا جانا ہے یہ پترکاروں کو اب کوئی بندوک شاہ ڈرہا رہے ہیں کہ خبر مچ چلا ہو آدھی 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 نہیں آدھی انہیں دیش سے معافی مانگنی چاہیے کسانوں کے تتکال معاف جا دیں اس کو جیل بھی ایف ایر کر آئے اور اس کو برخاش کریں منتری کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے یہ صاف ہو گیا ہے کی پردیش اور کیندر کی سرکار کا تانساہی رویہ کسان ویروڈی رویہ اور اب پردیش اور کیندر سرکار کسانوں کی ہتیا تک میں اتارو ہو آئی ہے تو کس طرح کا رویہ کسانوں کے پردیش سرکار کا ہے کیندر سرکار کا ہے اس رویہ کا پورا ہندوستان دھر ویروت کرتا ہے سماجواری پارٹی پوری طرح سے ویروت کرتی ہے سماجبادی پارٹی پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کندے دے کندہ لگا کر کھڑی ہے کسانوں کے ساتھ سنگرش کے اندر اور پردی سرکار کے برخواست کی کے لیے راجے پانجی نے مانگ کرتی ہے کہ راجے کے اندر اتر پردی شاہزم پتکال پر بابتے لاغو کیا جائے